بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو عدب کی ایک بڑی مشہور ضرب المسل ہے کہ جیسا کرو گے ویسا برو گے چنانچہ اسی سے ملتی جلتی ایک حقائت شیخ سعید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستان میں درج کی ہے شیخ سعید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بزرگوں کے گروہ کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا ہمارے پیچھے ایک کشتی غرقاب ہو گئی اور اس میں سوار دو بائی ایک بھنور میں بھس گئے میرے ساتھی بزرگوں میں سے ایک نے ملہ سے کہا کہ جل دونوں بائیوں کو بچاؤ تجھے ہر ایک کے وز پچاس دینار دوں گا چنانچہ ملہ پانی میں کود پڑا اور ایک بائی کو بھنور سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا لیکن دوسرا بائی ہلاک ہو گیا میں نے اس ملہ سے کہا کہ اس کی زندگی باقی نہ رہی تھی اس لیے تُو نے اس دوسرے بائی کو بکڑنے میں سستی کی اور جبکہ پہلے کے مطلق تُو نے بڑی پھرتی دکھائی ملہ ہس پڑا اور کہا کہ جو کچھ تُو نے کہا ہے درست ہے لیکن اس کا ایک اور بھی سبب ہے میں نے کہا وہ کیا ملہ نے جواب دیا کہ اس کو بچانے کی خواہش میرے دل میں زیادہ تھی کیونکہ ایک دفعہ میں جنگل میں سخت تھک گیا تھا اس نے مجھے اپنے اونٹ پر بٹھا لیا جبکہ دوسرے بائی سے میں نے لڑک پن میں ایک کوڑا کھایا تھا میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے سچ فرمایا ہے کہ جو شخص نیک کام کرتا ہے وہ اس کی اپنی ذات کے لئے فائدہ مند ہے اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کی برائی بھی اسی پر ہے